وزیر اعظم شہباز شریف نے کسان پیکج کا اعلان کر دیا فاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ زرعی ترقی کے لیے کسانوں کے مسائل کا حل ضروری ہے پاکستان کی معاشی ترقی کا انحصار زرعی ترقی پر ہے نواز شریف کے دور میں خاد آدھی قیمت پر ملتی تھی نون لیگ کے دور میں کسانوں کے لیے سو ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ کسانوں کی بہتری کے لیے حکومت جو بھی قدم اٹھائے گی وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا شہباز شریف نے اعلان کیا کہ اٹھارہ سو ارب روپے کرزے کو یقینی بنائیں گے کہ کسان کو ملیں پچھلے سال کے مقابلے میں یہ کرز چار سو ارب روپے زیادہ ہے سیلاب سے چالیس لاکھ اکڑ پر فصلیں تباہ ہوئیں متاثرہ علاقوں میں چھوٹے کسانوں کے لیے کرزے ماف کیے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ متاثرہ علاقوں میں کسانوں کے کرزوں کی مافی کے لیے دس ارب ساٹھ کروڑ روپے رکھے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ذرات کیا شعبہ چھ ماہ میں معیشیت کو آگے لے جا سکتا ہے ذریع شعبے میں کام کرنے والے نوجوان کو پچاس ارب روپے کے کرزے دیے جائیں گے خات کی فیبوری پچیس سو روپے کم کرائی گئی ہے اور فیبوری اب گیارہ ہزار دو سو پچاس روپے ہوگی انہوں نے بتایا کہ پانچ ارب کی یہ رکم بے زمین ہاریوں کے لیے سبزیڈی کی مد میں ہوں گے ایس ایمیز کو بینک گھاس نہیں ڈالتے وزیر خزانہ کو کہتا ہوں کہ ایس ایمیز کے معاملے پر ڈنڈا اٹھا لیں ایس ایمیز کے لیے چھ ارب چالیس کروڑ روپے پر سبزیڈی کی مد میں رکھے گئے ہیں ایس ایمیز کے لیے چھ ارب چالیس کروڑ روپے سود پر سبزیڈی کی مد میں رکھے گئے ہیں ایس ایمیز کو ذرعی شعبے میں تسلیم کر لیا گیا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ٹریکٹر کی اس وقت تجارہ داری ہے ٹریکٹر ایک کسان کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں باہر سے پانچ سال تک پرانے ٹریکٹر کی درامت کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے تین سال پرانے ٹریکٹر کی درامت پر ڈیوٹی میں چھتیس فیصد چھوٹ دی جائے گی ٹریکٹر کے شعبے میں عربوں خربوں روپے کمائے گئے انہوں نے کہا کہ پانچ لاکھ ٹرن یوریا درامت کرنے کا فیصلہ کیا ہے دو لاکھ آ چکی ہے پچھلی حکومت کا ہم سے موازنہ کر لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تیس عرب روپے یوریا کی درامت پر سبزرڑی کی مد میں رکھے ہیں موسیقی